مودی اور استحواری یہ گوھر سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر اندلو ساتے ہیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپاہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے وہ سونہ کا ہے یا ستنہ کا ہے دیبل میں آ کے اسلام کا جھنڈا گار دیتے ہیں تو ہم ان کی ضرریت ہیں اور تمہاری ضرریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ سونہ حملے ہمارے ناکام بھی ہوں ستر میں حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں تم کسی غلط فہمی میں ہو ایک کھوٹی کے لیے اس کو کھوٹی کا نہ کھوٹی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو بچھا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانج نہیں ہوئی ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب بہتر دیتا ہے ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی من سب بہتر دیتا ہے اور ابھی کوئی مدوانا غازی المدین کا چانے والا نکلے گا تمہاری گلی سے اس ملونہ کا کائنات کی ست سے پرید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تنگ سے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن کلوں میں حضور کی غستاخی ہو جاتی تھی پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کلے بینہ مشکت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال کلے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا اور یہ یاد رکھ لینا ہمارے ماں نے ہمیں صدق یا رسول اللہ کی لوری دی ہے ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے یاد رکھ لینا میں بابانگ دہل لوگ کہتے ہیں جی احتیاط سے بات کریں آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو جہاں سے غستاخ سر اٹھائے گا لبیک والے وہی اٹھی دیں گے اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیگ دوں گا ہنزی میں بھی بھیگ دوں گا فاکسی میں بھی بھیگ دوں گا یاد رکھنا تم جہاں سر اٹھاؤگے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں کچھ لے گا اور زمانہ بدل سکتا ہے سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں ہمارا پیانیاں نہیں بدل سکتا ہمارا پیانیاں غستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے وہ ہے من صبہ نبی جن من صبہ نبی جن اور اس طرح نہیں اس طرح نہیں کہ قتل کر دو بابا جی نے آکھا وڈ کے رکھ دیو اور تمہیں کھاٹ کے رکھ دو اب جہاں سے بھی غستاخ رسول کو کٹا جائے بابا جی کی واض وہی سے پوری ہوگی سر سے پا کھاٹ کے رکھ دو یہ من صبہ نبی جن فکتلو کا منہ اور ہندو اور اس کے ہواری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا اب امت بیدار ہو چکی ہے تم نے بہت کچھ کر لیا تم نے ایراد لطاڑا افغانستان لطاڑا برما لطاڑا چیشنیا لطاڑا فلسطین لطاڑا اب خاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے اور یہ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو صدیف پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لبے بام بھی بگارا سرے دار بھی صدا دی ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں غستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا یہ مزمت مزمت اور یہ یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں یہ جناب کہ ان کا معاشی بائی کارٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں غستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا میں نے کہا نہیں ہم اس کا اگلا سانس برداشت نہیں کرتے اس کو بھوک کیسے برداشت کریں وہ بھوک سے ہو سکتا ہے دو دن زندہ رہے ہم دو لمحے برداشت نہیں کرتے اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی ہے منس اپا نبی جن تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت کرتے ہیں اس مسئلے میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے استاد کو کٹنا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے سرے وزار کریں گے وقت آیا سردار کریں گے بس اتنی اسی بات ہے یہ ہمارا ولولا یہ ہمارا جذبہ میں ان لائنوں کو کہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو یہ بھی دکھاؤ پتہ لگے ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا اس کا ذرا گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے نعرہ آگے قدم بڑھاؤں تو صحیح لیکن کیا کریں رنگی لے ٹکرے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا وقت آیا چاہتا ہے وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دورا کر گئے ہیں کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اولٹ کیا تھا اور جس نے نکل کر رحمت العالمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلطنت کو اولٹ رکھا تھا آہ وہ شیر کل بھی ہوشار تھا آج بھی ہوشار ہے بیدار ہونا بڑی دور کی بات وہ ہوشار بھی ہے آنکھیں بھی کھلیا اور چس بھی بیٹھا ہے جس کسی غصطاق کی گردن قریب آئے گی دبوش کے رکھ لے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو تمہاری اوقات ہے تمہاری اوقات ہے تم ان کے بارے میں بات کرو وہ زہیر الدین بابر کے والے سین جو ایڈیا میں بستے ہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا ظلم آخر ظلم ہے جب پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے ان کے نبی کی عزت کی بات ہوئی ہے اور وہ باہر روڈوں پر بھی نہ آئے وہ اس ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کرے ہم انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاریں یک جاتی کرتے ہیں اور کائنات کی ساری لانتیں کٹھی کر کر اس ملونہ اور اس کے ساتھیوں کے پر بھیجتے ہیں ساری لانتیں کٹھی کر کر اگر اس کا کوئی حمدر بارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے اس پر بھی لانت بھیجتے ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ نہ موسیر رسانت کا مسئلہ نہ اس بے اقتدار کا ہے نہ اس بے اختلاف کا ہے صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ پڑھتا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی حضور کو مو نہیں دکھائے گا ہمارے بابا جی کہہ گئے ہیں اینا ادھر بھی زلیل ہونا کل اتھر بھی زلیل ہونا دنیا جبھی زلیل ہونا اینا دیا نصرہ میں بھی مدبودار ہونا اے ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئے ہیں اے دن سانو اس دن دے اکھے یادن کہ اس دنہ زلیل کس طرح ہونا سلام بابا جی توانو کہ تسی سانو دس ہی ہسی اپنی اکھنا ہو دن دیکھ رہے ہیں ہسی اپنی اکھنا ہو دیکھ رہے ہیں آج بھی توڑے کون موقع اے معیشت اے ساریاں گلہ حضرت جناب سعیدنا سیدھی کی اکبر بڑی مشکلات سن آپ تھی تنخاہ خود اتنی تنخاہ سی جتنی ایک بزدور رو مل دی سی لیکن جدو یگہ یمامہ ہوئی حضورتی عزت تھی جنگ ہوئی اس تو بعد کیسے رات کے ساتھ یہ نمتہ مسید نبید دروازج بھائیوں کیسا آج بھی اسی کہنے ہیں کیا حضورت نے آتے ایک جنگ کر لئے ایک بار ہی بیٹولیل انتست رہیے کیسا غوری بھی حضورت نے ناوستے رکھا اب تالی بھی حضورت نے ناوستے رکھا عطب بھی حضورت نے ناوستے رکھا درہار بھی حضورت نے ناوستے رکھا اور خالد بن ورید دے غلامہ نے خالد ڈیک بھی حضور دے نہ وست رکھیا اور میں کہنا بار کڑنا نہیں صرف ٹاکی شاکی مارو جے مودین دو دینہ کھونی تا سانو آگے پھر لگا اسی اپنے وطن چھ کھڑے ہیں اور اس کچھارش کھڑے ہیں جتھوئے نعرہ نکلیا جتھوئے جذبہ نکلیا انڈیا دے مسلمانے بناو بھئی مڈیوئے ندی انڈیا دے مسلمانہ نو دسو اور انہوں دسو اسی کو آڈے نہ ہونا کوئی شیر قدم بدائے گھنڈا ہونا رہا لبائی جانڈا ہونا رہا جانڈا ہونا رہا جانڈا ہونا رہا اور مردود میڈیا جڑا اے منظر بکھاؤ مو دینوں جے اور رشانک تکر کومیٹی لی جاگے مافی نہ مانگنا ساڑھے نامہ بھٹھا گرہا لیکن جدو تسی جدو تسی لوہارا نو دکھاؤ گے اتفاق سٹیل میل آڑے نو دکھاؤ گے انہوں نے نالک کاروباریہ نو دکھاؤ گے انہوں نے مودی دی یارا نو دکھاؤ گے انہوں نے پتا ہے یہ اپنے ہی ہیں دوٹ تکے لے کے چکر جانگے انہوں نے پتا ہے تا ہون کہ دووے جہال ہے کیلی حرور دے نا دے سوڈا دے نالے نہیں ہے اے اسلامی تچاڑے نہیں آنے اے سچ چاڑے سچ چاڑے اے سچ چاڑے اور اے سچ کر کے بھی بکھان دیں اے سچ کر کے کے بھی بکھان دیں جے اپنی آئیتیں آجان پھر سارے ظلم بھی آجان کہ وزیرہ باد تک ہر شاہ لپیٹ کے رکھ دیں دیں اور مستقبل کی ایسی تاریخ رکم کر دیں کہ جشمن آج بھی اس نام تو لرز دا کیونکہ اسی وارثہ محمود غزنوی دے اسی وارثہ محمد بن قاسم دے اسی وارثہ سلطان شہاپ الدین غوری دے اسی وارثہ سلطان قطب الدین عیبق دے اسی وارثہ زہیر الدین بابر دے اور اسی وارثہ ورنزے بادنگیر دے بڑی چنگی درہ تو انو پتا ہندو بڑی چنگی درہ جاندہ آج بھی انہ دے نا تو خار کھاندہ اسی وارثہ انہ دے اور ساڑھے انہیں سوچ سمجھ کے گان کرو سانو شریکہ پٹنا نہیں آندا دشمنی کرنی نہیں آندھی اے ساری ہیں کرنا پچھے رہے دی آنیاں جدو ساڑھے آقا دے بارے گان لو جاندھی پھر اسی اپنے بچے لے کے کربلا چاہ جاندے ہیں تو گھرلی کوئی نہیں پھر کہ جناب اسی پیچھے بچے گھوادی نہیں کہنے ہیں مالک جو میں تو راضی ہوئے اسی راضی اسی اپنے تمام مسائل لان اس وقت میدانے چاہ جا دیا جدو ساڑھے آقا و مولا جیزت و تحرف آ جائے انہ دین آمو سو تحرف آ جائے اصلا سارا کچھ رکھی حضور واسطے ہویا بابا جی گل بھی مکا گیا کیوں ایسا گردنا حضور واسطے رکھی ہویا جنے جنے گردن حضور واسطے رکھی ہاتھ چکو موسیقی